اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے لیے بہت ہی مزددار سی ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے بچے ہوئے چکن کے کور میں سے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن انڈا کڑی بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو چکن انڈا کڑی بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ یہ مزددار سی چکن انڈا کڑی بنانے کے لیے ہمیں کن کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو دوستو یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ چکن انڈا کڑی بنانے کے لیے میں نے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے آدھا کپ لیا ہے میں نے کوکنگ آئل اگر آپ کو زیادہ لگے آپ کم بھی کر سکتے ہیں دو سے تین عدد میں نے لیا ہے یہ انڈے اس کو وائل کر کے کٹ کر لیا ہے ایک پیالی بھر کے میں نے دہی لیا ہے تین سے چار میں نے لیا ہے ہری مرچیں اور مسالوں میں میں نے لیا ہے حسبے ضرورت نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے لیا ہے ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے لیا ہے لال مرچ کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے لیا ہے سوکا دھنیا کا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے لیا ہے گرہ مسالہ کا پاوڈر اور یہ میں نے لیا ہے ایک باؤل بھر کے بچا ہوا کورما جو کہ بچ چکا تھا تو میں نے سوچا اسے ایک نیو ریسی بھی سٹارٹ کی جائے اور یہ میں نے لیا ہے سبزیوں کا پیس جس میں ٹیمارٹر لیسن پیاز شامل ہیں تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سبزیوں کا پیس تیار کر لیتے ہیں گرینڈر میں آپ نے سب سے پہلے لیسن ڈالنے ہیں پھر پیاز اور پھر ٹیمارٹر اور ادرک ڈال کر میں ہم اس کا پیس تیار کر لیتے ہیں تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہاف کپ پانی ہاف کپ پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے گرینڈ کر لوں گی تاکہ یہ پیس تیار ہو جائے تو میں نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم چکن کڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن کڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک برتن میں ہم آئل ڈالیں گے آئل کرم ہو جائے تو اب میں اس کے اندر یہ سبزیوں کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور ہم میں اسے دھیمی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا پانی خوشکو جو آئل باہر آ جائے تو یہ دیکھیں پیسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے آئل باہر آ چکا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ بچہ ہوا کور مائٹ کر دوں گی اور کور مائٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر مسالے شامل کروں گی جس میں میں نمک، لال میرچ اور حلدی شامل کروں گی سوکہ دھنیا کا پاودر گرم مسالہ کا پاودر ہم لاسٹ میٹ کریں گے تو اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے مکس کر دیئے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک پیالی بھر کے دہی دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اسے بھون لیں گے جب تک اس کا آئل باہر نہیں آ جاتا تو میں کم سے کم پانچ سے چھے منٹ تک اس کی اچھے سے بھونائی کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے دہی ڈالی تھی یہ پہلے سے ہی چکن پکا ہوا تھا کورما تھا بچا ہوا تو یہ دیکھیں زبردستی جو ہے گریوی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم نے جتنا سالن بنانا ہے اتنا میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی تو میں نے اس میں کم سے کم دو کب بھر کے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اگر اس ٹیپ پر آپ کو لگے کہ نمک کم ہے تو آپ تھوڑا سا اور بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو دھک کر کم سے کم پانچ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو پانچ منٹ مجھے ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد اب میں اس کا دھکن اتار کر چیک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں سالن جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے تو زبردستی چکن کڑی ریڈی ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی گرم مسالہ کا پاودر اور سوکا دھنیا کا پاودر جو کہ ہم نے بچا کے رکھ دیا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور ہم فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیتے ہیں تاکہ اگر ہمیں سالن جو ہے تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے تو وہ جو ہے تھک ہو جائے اور ہم میں اس کے اندر ہی بوائل کی ہوئے ایگ شامل کر دوں گی تو یہ دیکھیں اس کے میں نے کتلے بنائے تھے شامل کرنے کے بعد میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اسے ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ جس کا آئل ہے باہر آ جائے تو یہ دیکھیں آئل باہر آ چکا ہے اور ہم سالن کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو پلیٹ میں نکال لنے کے بعد ہم اسے ہرہ دھنیا سے تھوڑا سا اس کی گانشنگ کر دیتے ہیں تو لیجئے جناب بہت ہی مزیدار سا چکن انڈا کڑی تیار ہو چکا ہے آئی ہاپ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں بھی بتائیے گا میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو دوستو میری آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹس کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر آزئے رہوں گی ایک ونیو ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ